مزدوروں کے لیے ساڑھے نو لاکھ جو اس وقت کا اثر ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے بریک جانے سے پہلے لیکن اس وقت علاباد ہائی کورٹ کے طرف سے جو بات کی گئی ہے اس کے مطابق ابو ترپردیش سرکار کو جواب داخل کرنا ہوگا یعنی کہ یوپی سرکار کو مزدوروں کی بدحالی پر نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں سرکار سے علاباد ہائی کورٹ نے یہ پوچھا ہے کہ مزدوروں کے پنرواز کے بارے میں سرکار نے اب تک کیا کچھ کیا پروازی مزدوروں کے حالت پر علاباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کر کے ساری چیزیں پوچھئے روزگار کے لیے تیار کی گئی یوجناوں کی جانکاری علاباد ہائی کورٹ نے مانگی ہے ہمارے سیوگی منیش پالیوال فول لائن کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں منیش موجودہ اس تھی تھی جو اترپردیش کے شرمکوں کی ہے جو پروازی مزدوروں کی ہے اس کو لے کر کے علاباد ہائی کورٹ نے چنتہ وقت کی ہے آپ کیا کچھ کہا آج اپنے فیصلے میں کب تک جواب داخل کرنا ہوگا اترپردیش کے سرکار کو اور آپ اتنی سخت ٹپڑی علاباد ہائی کورٹ نے کیوں کی مجدور ایک تھی تو ایسے میں جو یہ لاکھوں کی سنگتہ میں مجدور یوپی میں پہنچے ہیں تو ان کے پنرواس کے لے کر کوٹ میں چنٹا جاتا ہی ہے کوٹ نے راکی سرکار سے پوچھا ہے کہ راکی سرکار کی طرف سے جو پرواتی مجدور آ رہے ہیں ان کے پنرواس کے لیے کیا انتظام کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی گرامیل سیتروں میں کرونا کا سنگرمہ نا فیلے اس کے بارے میں بھی جانکاری مانگی کہ اس کے لیے سرکار کی طرف کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجدوروں کے روزگار کے لیے راکی سرکار کی طرف سے کیا یوجنا بنائی جا رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا ہے اور جو مجدور آ رہے ہیں ان کے جیلی کو پارجن کے لیے پردیس سرکار کی طرف سے کیا پلانٹ کیا گیا ہے اس کا لے آؤٹ بھی جاننے کے لیے ہائی کوٹ نے راکی سرکار سے جانتاری مانگی ہے اور اس پورے معاملے پر ایک جون کو الہابات ہائی کوٹ پر سنوائی ہوگی اس کا لیے چلے بہت شکریہ آمانیش ان تمام جانکاری کے لیے